ہلو دوستو اسلام علیکم فار مور اپ ڈیٹس پلیز سبسکرائب اوڈ چینل اینڈ ڈونٹ فارگٹ وارس ٹو اڈر ویڈیوز ہلو دوستو آج کے لیکشن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈبلیو پیل شافٹر میں لوپ فنکشن کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا پرپس کیا ہے دراصل جب بھی ہم کوئی سرکٹ چلاتے ہیں یا آن کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ چلتا ہے کچھ سرکٹ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو چلاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ چلتے ہیں بلکہ سب سرکٹ یہ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو چلاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنا پروڑام لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آف ہو جاتے ہیں لیکن لوپ کیا ہے اگر ایک لائن کو ہم کلوز کر دیں یا ایک کلوز لائن کو ہم لوپ کہتے ہیں چلیں ایک اگزمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں پھر اس کو WPL سافٹر میں سیمولیٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں اب یہ ایک سوچ ہے جیسی میں اس سوچ کو آن کروں گا تو لیمپ آن ہو جائے گا اب میں نے جب اس سوچ کو آن کیا تو لیمپ آن ہو گیا اس کے بعد میں نے ایک ٹائمر لگایا ہوا ہے کہ لیمپ تو آن ہو گیا لیکن اس ٹائم کے بعد یہ ری سیٹ ہو رہے یعنی آف ہو رہے جیسی میں اس کو سوچ کو آن کروں گا یہ آن ہو گا اور تھوڑی دیر بعد جتنے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد آف ہو جائے گا ری سیٹ کا مطلب ہے اگر آن ہے تو آف ہو جائے گا تو اس کو جب میں نے پریس کیا یہ آن ہوا اس کے بعد کچھ دیر بعد اس نے ڈریل لیا اور یہ آف ہو گیا لیکن لوب کیا ہے لوب اس کو آف بھی کرے گا آن بھی کرے گا جس طرح کا پروگرام ہوا ہے جیسی پروگرام ہوتا ہے ہمارا پروگرام ہتم ہو جاتا ہے تو ہمارا سرکٹ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن لوب جو ہے وہ اس کو دوبارہ چلاتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسی میں سوچ کو آن کرتا ہوں یہ آن ہوگا اس کے بعد ڈیلیڈ آلے گا آف ہو رہے گا لیکن یہاں پر ایک لوب کا فنکشن استعمال کریں گے جو پھر دوبارہ اس کو ٹرگر دے گا یا آن کرے گا دوبارہ یہ کام کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ لوب کا فنکشن ہے جیسی یہاں سے آف ہوگا لیمپ ہمارا آف ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ایک لوب چلے گا جو دوبارہ سوچ کو آن کر گا پھر لیمپ آن ہوگا پھر کچھ ٹیم کے بعد یہ آف ہو جائے گا جیسی آف ہوگا اس کے بعد ایک لوب چلے گا لوب چلے گا تو یہ دوبارہ سوچ کو آن کروا دے گا اب جو ہے ہم اس کو ڈبلی پیل شافٹن میں سی ملٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے لوب کا فنکشن جو ہے وہ چلانے کے لیے ہم نارملی کلوز کنٹیکٹ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جس کا سیمبل آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ یوں ہوگا یہ سیمبل ہوگا ٹھیک ہے نارملی کلوز کا نارملی کلوز کنٹیکٹ ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ ہم ڈبلی پیل شافٹر میں دیکھتے ہیں تو ڈبلی پیل شافٹر Alberto جو ہے وہ اپن کر لیجئے اب یہاں سے انپورٹ انسائٹ کریں یہاں سے f1 پریس کریں انپورٹ انسائٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک آورپور لیتا ہوں کی بوڈ سف7 پریس کریں اور انٹر کر دیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک ٹائمبل لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسی میں میں یہاں پر timer لگاتا ہوں تو اس کے لئے مجھے ایک vertical line چاہیے ٹھیک ہے یہاں میں center میں جو ہے وہ timer کا function insert نہیں کرسکتا تو مجھے vertical line کے لئے کیا کرنا پڑے گا keyboard سے f9 press کرنا پڑے گا جیسی میں keyboard سے f9 press کروں گا تو یہاں پر vertical line insert ہو جائے گی اب میں کیا کروں گا یہاں پر timer کا function جو ہے وہ insert کروں گا ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا keyboard سے shortcut command جو ہے وہ tmr space اس کے بعد کیا لکھیں گے t0 اور جو delay ڈالنا ہے وہ کتنا ہے k کے بعد جو delay ڈالنا ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے میں پچھلے lecture میں timer کو spell کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ timer کا function سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ previous lecture دیکھیں ٹھیک ہے اس سے previous lecture ٹھیک ہے how to use timer function in wpl software ٹھیک ہے تو میں previous lecture میں timer کا function جو ہے وہ already آپ کو سمجھا چکا ہوں تو اس لئے میں اس پر اتنی زیادہ بیس نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب k کے بعد جو بھی value ہوگی وہ اس کا delay ہوگا لیکن اس کو 0.1 سے multiply کر کے جو answer آئے گا وہ second ہوگا یعنی کہ اگر 100 ہے اس کو میں multiply کروں گا 0.1 سے تو وہ 10 آئے گا تو وہ 10 ہے وہ اس کا delay ہے یعنی 10 second کے بعد اگلا سو جو circuit ہے وہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں press کروں گا یہ تو آن ہو جائے گا لیکن ساتھ میں timer چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ time جو ہے وہ count کرنا شروع کر دے گا 10 second کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ جو t ضرور ہے یہاں پر input کے طور پر استعمال کرتا ہوں keyboard چاہے one press کریں اور t press کریں اور enter کر دیں اب جیسی میں اس کو press کروں گا یہ جو output ہے why ضرور یہ high ہو جائے گا لیکن ساتھ میں 10 second کے بعد یہ switch بھی on ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس switch کے آگے کیا کرتا ہوں lamp لگا دیتا ہوں یہاں output کہہ لیں یہاں پھر میں اسے نہیں کرتا میں چاہتا ہوں جیسے یہ میرا program تھا یہ جو میں نے block diagram نئے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا switch کو press کریں lamp on ہو جائے تو میں کہ کرتا ہوں یہاں سے switch کو press کرتا ہوں یہ y0 جو ہے وہ on ہو جائے ٹھیک ہے on ہو گیا اس کے بعد میں کہ کرتا ہوں یہاں پر timer کا جو function ہے وہ ڈالتا ہوں کیا کرتا ہوں یہاں پر timer میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کا function insert کر دیا اب میں کہہ کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ reset یعنی off ہو جائے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پر t0 insert کر دیا اب میں کہہ کرتا ہوں reset کا function ڈالتا ہوں یہاں پر click کریں reset کی command rst space اور y0 لکھ کریں انٹر کر دیں یعنی یہ switch on ہوگا یہ output high ہو جائے گی 10 second کے بعد یہ switch on ہوگا تو reset کا function ڈال ہے و y0 کو آف کروا دے گا ٹھیک ہے اتنا function جو ہے وہ میں نے کر دیا switch کریں گے switch on کریں گے lamp one ہوگا timer جو ہے وہ کچھ ڈیلے ڈالے گیا اور اس کے بعد جواب ہو جائے گا لیکن اب بھی میں نے loop کا function استعمال نہیں کیا پہلے میں آپ کو loop کے بگار کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی پہلے میں آپ کو اتنا کر کے دکھاتا ہوں تو کیا کرتے ہیں یہاں سے program کو end کرتے ہیں end کرتے ہیں اور compile کرتے ہیں control of 7 press کریں keyboard سے اس کے بعد کیا کرتے ہیں simulator پر click کرتے ہیں یہاں سے online mode پر click کریں yes کریں run کریں yes کریں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ میں set on کرتا ہوں یہ ہماری input ہے ٹھیک ہے ہمارا switch ہے اس کو میں set on کرتا ہوں یعنی میں نے اس کو on کیا تو یہ output ہائی ہوگی لیکن 10 second کے بعد جو ہے وہ یہ off ہو جائے گا یعنی reset ہو جائے گا دوبارہ reset ہو جائے گا یعنی off ہو جائے گا جائے جو reset کا مطلب ہے جو first functionality وہ ہی ہو جائے گی یہ reset ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ پوری زندگی اس کا انتظار کرتا رہیں یہ دوبارہ آن نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا loop کا function جو ہے وہ insert کرنا پڑے گا loop کا function اس میں ڈالنا پڑے گا تو وہ کس طرح ڈالیں گے اب میں اس کو simulator کو off کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں اس کو میں del کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کی بورڈ سے shortcut command control ڈی پریس کریں یہ بھی line ہتم ہوگی اب میں یہاں پر function insert کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کی بورڈ سے 2 پریس کریں یہاں سے کیا select کرنا ہے میں نے T select کروں گا یہ T0 ہے میں یہاں پر ایک مزید timer لگاوں گا ٹھیک ہے وہ T1 ہوگا تو یہاں سے میں T select کرتا ہوں اور یہاں سے one select کریں T0 ہمارے پاس یہاں پر ایک مزید timer add کروں گا لیکن میں پہلے چاہتا ہوں یہ loop کا function آپ کو insert کر کے دکھا دوں اور ok کر دیں اب اس کو کیا کریں اس کو اس کے ساتھ ملا دیں یہاں سے F9 پریس کر دیں ٹھیک ہے یہ مل گیا اب میں کیا کرتا ہوں end کو ہتم کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر timer کا function insert کرتا ہوں F9 پریس کریں یہاں سے vertical line جو ہے وہ insert ہوگی اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر timer کا function insert کرتا ہوں اس کے command کے ہے tmr space t1 اور کتنے second کے بعد آنوں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں میں t10 لکھ لیتا ہوں 100 پہلے بھی 100 ابھی 100 لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ok کر دیتا ہوں یہاں سے میں جو program ہے وہ end کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں پروگرام کو compile کرتا ہوں compiler پر جائیں compile کریں اس کے بعد یہاں پر simulator پر کلک کریں اور اس کے بعد online mode پر کلک کریں yes کریں run پر کلک کریں اور yes کر دیں میں اب switch کو on کروں گا جیسے ہی میں switch کو on کروں گا تو یہ y ضرور جو ہے یہ high ہو جائے گی یعنی کہ ہمارا lamp جو ہے وہ high ہو جائے گا 10 seconds کے بعد یہ lamp off ہو جائے گا لیکن پھر 10 seconds کا میں نے terminal لگایا ہے یہ دوبارہ loop چلا دے گا یعنی t1 جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ 10 seconds complete کرے گا یہ t1 کو trigger کرے گا یہ دوبارہ سرکر چلنا شروع ہو جائے گا چلو دیکھتے ہیں اس کو میں set on کرتا ہوں یہ دیکھیں on ہو گیا 10 seconds کے بعد جو ہے وہ off ہو جائے گا پھر 10 seconds کے بعد جو ہے وہ on ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 10 seconds ہونے والے ہیں 10 seconds ہو گیا یہ off ہو گیا اب یہ دوسرا timer ہے ٹھیک ہے t1 جو ہے اب یہ 10 seconds complete کرے گا t1 جو ہے یہاں پر لکھا ہو ہے t1 یہ اس کو trigger کرے گا اور دوبارہ on کروا دے گا اب یہ reset ہو چکا ہے ٹھیک ہے timer اب یہ دوبارہ یہ timer چلنا شروع ہو چکا ہے ٹھیک اب دیکھ سکتے ہیں اس کا مشایدہ کریں یہ دیکھیں کس طرح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ loop کا function ہے ٹھیک ہے اب آپ کو امید کرتا ہوں اس سمجھنا آگی ہوگی یہاں سے میں نے timer t0 یہاں سے insert کیا تھا timer t0 ٹھیک ہے اب میں نے اس کو input کے طور پر استعمال کیا ہے یہاں پر جیسی یہ 10 seconds complete کرتا ہے تو یہ اس کو trigger کرتا ہے اور same اسی طرح جیسی یہ t1 10 seconds complete کرتا ہے تو یہ اس کو trigger کرتا ہے t1 ٹھیک ہے یہ normally close contact ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ loop کا function یہ ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم نے یہاں پر loop کا جو function ہے وہ چلا لیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک loop کا function ڈالا ہے تو یہ lamp on off on off ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی program جیسی ہمارا program end ہوتا ہے تو یہ دوبارہ program کو چلا دیتا ہے loop کا function یہ ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ youtube پر اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں پلیز ہمارا چینل زور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching موسیقا